اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سننا سورہ یوسف اور سورہ نور جو کہ بارویں سے بارے میں سورہ یوسف ہے اور اٹھارویں سے بارے میں سورہ نور ہے ان دو سورتوں کا پڑھنا یا سننا صبح و شام کے اذکار اور خوشبو کا اتر کا استعمال مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی عورت کے لئے صرف رات سوتے وقت دھر میں مرد ہر وقت استعمال کرے گا صبح و شام کے اذکار کرے گا اور یہ سورتیں سنتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو اس میں دو علامات اس پر پیدا ہوں گی یا تو وہ بہتری کی طرف جائے گا یا اس کا سردرت بڑھ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوگی اس سے چکر آنے شروع ہو جائیں گے اگر یہ کیفیت ہو تو پھر لازمان اس کو کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر جو چیز ہے وہ کوئی طاقتور ہیں اور میں خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اس لیے پھر اس کو کسی معالج کی طرف جائے نا وہ رجوع کرنا چاہیے اور پھر بیری کے پتے عبال کر جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے رز کیا تھا وہ غسل کرے خود بھی جو ہیں وہ نہائے اس پانی سے کچھ عرصہ تو اس سے اس کو بہت زیادہ فیادہ ہوتے ہیں